اینڈیا ٹی وی مشکل بھری کٹی آج ریا کو ان سی بی لوک اپ سے بھائی کھلا جیل بھیجا جائے گا جہاں وہ بائیس ستمبر تک رہیں گی اس بیچ آج ریا کے وکیل سیشنز کوٹ میں بیل کے لیے بھی اپیل کریں گے سب کی نظریں سیشنز کوٹ پر ہیں جہاں فیصلہ ہوگا کہ ریا کو بیل بھی لے گی یا پھر انہیں جیل میں ہی رہنا ہوگا آپ کو بتا دیں کل کوٹ نے ریا کی زمانت دینے سے انکار کر دیا تھا اور آج ایک بار پھر سے ان کے وکیل سیشنز کوٹ میں زمانت کی عرض دیں گے ان سی بی آفیس انڈیا ٹی وی سبادتہ راجیو سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے جڑ گئے ہیں راجیو یہ بتائیے یہاں سے کب ریا کو بھائی کھلا جیل شفٹ کیا جائے گا اور ان کے وکیل آگے کی کیا کاریوائی کرنے والے ہیں دیکھیں جو ان سی بی کے عدیکاریوں نے جانکاری دی تھی اس کے مطابق صبح شفٹ کیا جانا تھا حالانکہ انہوں نے کوئی سمیں نہیں بتایا تھا لیکن یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ دس بجے کے بعد کسی بھی وقت مومنٹ ہو سکتا ہے اور ریا چکروتی کو ان سی بی دفتر سے بھائی کھلا مہیلا جیل جو ہے وہاں پر شفٹنگ کے لیے لے کے جائے جا سکتا ہے ایسے میں انجار کرنا پڑے گا یا تو عدیکاری پشتی کیلئے کیونکہ کوئی سمیں نہیں بتایا گیا ہے اور یہاں سے لگ بگ آٹھ سے دس کلومیٹر ہے بھائی کھلا جیل اگر یہاں سے نکلتی بھی ہے ریا تو تقریباً پندرہ سے بیس نیٹ لگے گا انہیں وہاں پہنچنے کے لیے جی اس کے علاوہ ان کے وکیلات سیشنز کوٹ میں زمانت کی عرضی بھی دینے والے ہیں کیا کچھ آدھار اس میں ہو سکتے ہیں کہ ریا کو زمانت دی جانی چاہیے دیکھئے ستیس مان سندے نے جس طرح سے کل اپنی باتیں رکھی تھی کوٹ میں آج بھی کچھ اسی پرکار کی دلیلیں ہوگی کیونکہ ستیس مان سندے کا لگاتار یہ کہنا ہے کہ وہ جانچ میں پوری طرح سے سہیوک کر رہی ہیں تین دن انہیں بلائے گیا تینوں دن وہ ان سی بی کے دفتر میں پہنچی جو پوشتاج کی گئی انہوں نے سارے سوالوں کے جواب دیئے ان کے پاس کسی طرح کا ان کے گھر میں جب سرج کیا گیا تو کسی طرح کا کوئی ڈرکس نہیں ملا حالانکہ وہ اس بات کو انکار کرتے رہے ہیں کہ وہ ڈرکس کا سیون کرتی تھی لیکن ان سی بی کے ادھکاریوں نے جو ان سے پوشتاج کی اس میں انہوں نے اس بات کو قبولا ہے کہ وہ خود ڈرکس کا سیون کرتی تھی لیکن جو ان سی بی نے گرفتاری کی ہے ریا چکروتی کی اس میں جو دھارائے لگائی ہے ڈی پی ایکٹ کی ٹونٹی سیبن اے کی جو دھارہ ہے وہ بہت مہت پون ہے کیونکہ اس دھارہ کے انترگرد بیل نہیں ملتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کل بھی ریا چکروتی کو بیل نہیں ملی اس دھارہ کے انترگرد جو چیزیں آتی ہیں چلیے جو ایک بر پھر آج ان کے وقیر کوشش کریں گے سیشنز کوٹ میں وہ ریا کی زمانت کے لیے یاچکہ دیں گے اور آج ریا کو بھائی کھلا جیل بھی شفٹ کیا جائے گا ابھی وہ ان سی بی کے لوک اپ میں ہی ہیں ریا چکروتی نے جیسے ہی ڈرکس معاملے میں اپنے گناہ خبول کیے ان سی بی نے ریا کو گرفتار کر لیا حالانکہ جیل جانے سے بچنے کے لیے ریا کے وقیل نے آخری وقت تک کوشش کی کوٹ میں زمانت ہی اچکہ دی لیکن کوٹ نے اپیل خارج کر دی جس کے بعد ریا کو ان سی بی کے لوک اپ میں بڑی مشکل سے رات گزارنی پڑی اب آج ایک بار پھر ریا کے وقیل اپنے بوکل کو زمانت دلانے کی کوشش کریں گے اس بار یہ کوشش سیشنز کوٹ میں ہوگی اب کوٹ کی فیصلے کے بعد ہی صاف ہوگا کہ ریا کو بیل ملے گی یا انہیں جیل میں ہی رہنا ہوگا سوال جواب ریا اور ریا کے بھائی شووک سے ایڈی کے افسر کر رہے تھی لیکن بھائی بہن کا لوک اپ تک پہنچنے کا راستہ تب ہی ساپ ہو چکا تھا جب ایڈی کی جانچ میں یہ چیٹ سامنے آیا تھا چیٹ میں ڈرکس کی بات ہو رہی تھی ڈرکس کے لیے پیسوں کی بات ہو رہی تھی پیسوں کے لیے کریڈٹ کارڈ کی بات ہو رہی تھی ڈرکس کھریدنے کی بات ہو رہی تھی ڈرکس پیڈلر سے بات ہو رہی تھی اور سوشاند کو ڈرکس دینے کی بات ہو رہی تھی سوطروں کے مطابق شروعات میں ریا نے ان سی بی کے سامنے کہا تھا کہ سوشاند کو دوہزار سولہ سے ہی ڈرکس لینے کی عادت تھی ڈرگ سپلائی کرنے والے پیڈلرز کے سمپرک میں وہ سوشاند کے ملنے کے بعد آئی لیکن ان سی بھی نے ریا کے گھر سے جو لیپ ٹاپ موبائل اور ٹیبلٹ زبد کیا تھا اس کی جانچ سے پتا چلا کہ ریا دو ہزار سترہ سے ہی ڈرگ پیڈلرز کے سمپرک میں تھی ریا کے ٹیبلٹ لیپ ٹاپ اور فون کے ذریعے جو جانکاری جھٹائی گئی اس کے مطابق دو ہزار سترہ اٹھارہ اور انیس میں ریا کا ڈرگ سرکل کافی زیادہ ایکٹیو تھا ریا کے ٹیبلٹ سے ان سی بھی کو کئی ویڈیو اور تصویریں ملی ہیں جس میں فلم انڈسٹری کے کئی چہرے نظر آ رہے ہیں اب ان سی بھی ان لوگوں کو بھی ڈرگ سنڈیکیٹ کی جانچ میں پوستاج کیلئے بلا سکتی ہے ڈرگس کے اس میں ریا کے موبائل سے ملے ڈرگ چیٹ سے ہی ان سی بھی کو بریک تھروں ملے چیٹ میں ایم ڈی ایم اے اور ایل ایس ڈی جیسے سنثیٹک ڈرگس کا ذکر تھا ریا کے ڈرگس چیٹ میں جس برڈ کا ذکر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہائی کوالیٹی والا ریفائنڈ گاجہ اور ڈوبز کا مطلب گاجہ سے بھرے ہوئی سگریٹ ہاں پلیز وہ دن میں چار بار سموک کرتا ہے اسے ساپ سے پلان کرنا کیا اسے برڈ چاہیے ہاں پلیز ٹھیک ہے تو ہم پانچ گرام بڑھ لے لیتے ہیں یہ ٹوینٹی ڈوبز ہوں گے ایسے ہی کئی چیٹ کو دکھانے کے بعد ریا نے اپنے کچھ اپراد قبول کر لیے اور اس کے خلاف ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ایٹ سی ٹوینٹی بی ٹوینٹی بی ٹو ٹوینٹی سیبنے ٹوینٹی ایٹ اور ٹوینٹی نائن کے تحت معاملہ درج ہوا سیکشن ایٹ سی پرتبندھت دواؤں کو غیر قانونی طریقے سے خریدنے اور استعمال کرنے والوں کے خلاف درج ہوتا ہے جس میں دس سال تک کی سزا سمبھاؤ ہے ٹوینٹی بی گانجے کی ٹرانسپورٹیشن کرنا اس میں آروپی کو زمانت مل سکتی ہے ستائی سے ڈرکس کو اپنے پاس رکھنا ڈرکس خرید فرخت کے لیے فائننس کرنا اس میں کم سے کم دس سال سزا کا پرابدھان ہے ٹوینٹی ایٹ ڈی پی ایس ادھینیم کی دھارہ ٹوینٹی ایٹ میں ڈی پی ایس ادھینیم کے ساتھ کسی بھی اپرادی کو تھپڑ مارنے کی سزا کا پرابدھان ہے جو لوگ اپنے کو بلکل نسپاپ نسکلنگ اور دودھ کا دھولہ ہوا بتا رہے تھے وہ دیرے دیرے ایکسپوز ہو رہے ہیں یہی بہت ہے اور شاکشی کا ادھار پر تین بڑی بڑی ایجنسی جب ماملوں کو دیکھ رہے ہیں ایڈی دیکھ رہی ہیں انسی بی دیکھ رہے ہیں سی بی آئی دیکھ رہی ہیں تو ساری چیزیں دیرے دیرے سامنے آ رہی ہیں اور آگے آئیں گی آپ انتجار کریں انسی بی کو ریا سے جتنی پوستاج کرنی تھی وہ ہو چکی ہے اسی لیے جانچ ایجنسی نے ریا کا ریمانڈ نہیں لینے کا فیصلہ کیا تھا لیکن کچھ ابھی بھی انسی بی کے شکنجے میں ہیں اب تک کل دس گرفتاریاں ہو چکی ہیں تین لوگوں کو زمانت مل گئی ہے کرن اروڑا کے ابباس جید باسیت پریہار شاوک چکرورتی اور سیمول میرانڈا ریمانڈ پر ہیں جبکہ کہ جان ابراہیم دیپیش ساونت انوج بیل پر باہر ہیں اسی بی آئی کی انویسٹکٹیشن چل رہی ہے ایڈی کی انویسٹکٹیشن چل رہی ہے دو دو بڑی ایجنسی کی انویسٹکٹیشن چل رہی ہے ساتھی آپ کو بتا دوں ncb نے جو انہیں گرفتار کیا 15 بٹا 20 کس میں گرفتار کیا 15 بٹا 20 کس میں بھی ریا چکرورتی آپی ہیں 15 بٹا 20 کس تبل درج کیا تھا گیا تھا جب ایڈی نے ان کا موبائل فون جبت کیا تھا اس کے کلوان کیا تھا اور اس سے جو میسیجز نکلے تھے اس میں ڈرگ چیٹس نکلے تھے جس کے بعد ایڈی نے ان سی بی کو وہ چیٹ شیئر کیا تھا جس کے بعد ان سی بی نے دلی میں معاملہ درج کیا تھا اس میں ریاچ اکرورتی آروپی ہیں ابھی اس معاملے کی بھی جانچ ہونی ہے یہ جو دوسرا معاملہ ہے سولہ بٹا بیس کا معاملہ ہے جو ممبئی میں درج ہوا ہے جو ڈرگ پیڈلرز کے گرفتاری کے بعد درج ہوا تھا اس میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو مشکلیں کم ہوئی ہیں ختم ہوئی ہیں ایسا بالکل نہیں ہے جانچ اور پوستاش میں بہت کچھ سامنے آ چکا ہے اور بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے اس کیس کو پکڑ کر ان سی بی آگے بڑھنے والی ہے تاکہ ریا کے خلاف ایک مضبوط کیس جانچ ایجنسیاں تیار کر سکیں اور بولی ووڈ کے ڈرگ سنڈیکیٹ کو ختم کر سکیں کئی چہرے ہیں ان سی بی کے ریڈار پر سب سے پوستاش ہوگی اور اس سچ تک پہنچنے کی کوشش ہوگی کہ سوشاند کے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے ریا کیسے اور کون سے ڈرگس کا ڈوز دیتی تھی ادھر ریا چکرورتی ڈرگس کیس پہ گرفتار ہوئی اور انہیں نیا ایک حراست میں پھیج دیا گیا اور اس بیچ ریا کا ایک گیارہ سال پرانا ٹویٹ سوشل بیڈیا پر وائرل ہو گیا ریا اس ٹویٹ میں ایک کہانی کے بارے میں بات کر رہی ہیں کیا تھی وہ کہانی دیکھئے یہ رپورت تین دین کی کڑی پوچھتاج کے بعد ان سی بی نے آخرکار ریا چکرورتی کو گرفتار کر لیا ان سی بی نے ریا پر ڈرگس خریدنے اس کا ٹرانسپورٹیشن کرنے اور ڈرگس کے سنڈیکیٹ میں شامل ہونے جیسے گمبیر آروپ لگائے ہیں لیکن ریا کے گرفتاری کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر ریا کا گیارہ سال پرانا ایک ٹویٹ اچانک سے وائرل ہونے لگا ریا چکرورتی کا یہ ٹویٹ گیارہ سال پرانا ہے جسے ریا نے ڈرگس کو لے کر ہی کیا تھا ریا اس ٹویٹ میں ایک ایسی محلہ کی کہانی بتا رہی ہے جو ڈرگس کے کیس میں پکڑی گئی تھی اور اسے ساڑھے چار سال کی سزا ہوئی تھی اب ریا کے ارشت ہونے کے بعد اس کا یہ ٹویٹ وائرل ہو رہا ہے 19 نومبر 2009 کو اس ٹویٹ میں ریا نے لکھا تھا ابھی ابھی ایک بھارتی لڑکی کی بہت عجیب اور ڈراؤنی کہانی سن کر نکلی ہوں اسے نارکوٹکس ٹرافگنگ کے چلتے جیل میں ساڑھے چار سال بتانے پڑے ریا کے اس ٹویٹ پر کئی سوشل میڈیا یوزرز انہیں ٹرول کر رہے ہیں چونکہ ریا بھی ڈراؤنی کے چلتے ہی ارشت ہوئی ہے اور اس کی کہانی بھی کہیں نہ کہیں سٹریٹ سے ملتی چلتی ہے ایسے میں کئی لوگ اسے انتریامی اور بھوشی وقتہ بتا رہے ہیں وہیں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ریا بلیک میجک کرتی تھی اس لیے اس نے اپنے خود کے لیے ہی بھرشوانی کا ڈالی تھی اور ریا پر جیسے ہی فیصلہ آیا سوشل میڈیا پر ایک بار پھر جسٹس فور سوشاند ٹرینٹ کرنے لگا سوشاند کے پریبار والوں نے جانچ ایجنسیوں کو شکریہ کہا امریکہ میں رہنے والے سوشاند کی بہن شویتہ سنکیرتی نے لکھا بھگوان ہمارے ساتھ ہیں اور اب اس انصاف کی لڑائی میں دنیا بھر کے لوگ شامل ہیں بھائی کے انصاف کے لیے بہن نے جس جنگ کے شروعات کی تھی اس جنگ میں شویتہ سنکیرتی کو پہلی جیت ملی ہے ممبئی میں ادھر ریا کو چودہ دن کی نائک حراست میں بھیجنے کا فیصلہ ہوا اور ادھر امریکہ میں سوشاند سنگھ راجبوت کے انصاف کے لیے سوشل میڈیا پر لڑائی لڑنے والی بہن نے ٹویٹ کیا بھگوان ہمارے ساتھ ہے اس ٹویٹ کے بعد شویتہ سنگھ نے لگتار کئی ٹویٹس کیے ان ٹویٹس میں کیس کی جانچ کر رہی ساری ایجنسیوں کو شکریہ کہا اور یہ لڑائی تب تک لڑنے کی بات کہی جب تک کوٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس کے علاوہ سوشاند کی اس بہن نے کئی پوسٹر بھی ٹویٹ کیے جس کے ذریعے انہوں نے اس لڑائی میں ساتھ دینے والوں کو شکریہ کہا اور آگے بھی ساتھ کھڑے رہنے کو کہا ورڈ یونائٹیڈ فور ایس ایس آر جسٹس نام سے ہیش ٹیک کی شروعات کی اور دنیا بھر میں سوشاند سنگھ راجبوت کے فینس سے ساتھ کھڑے رہنے کی گزارش کی سوشاند کی سبھی بہنوں میں شویتہ سنگھ ہی سوشل میڈیا پر لوگوں کو جوڑ رہی ہیں اور جب جب ان کے پریوار کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دب تک وہ آلوچکو کو قرارہ جواب دیتی ہیں ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا ہم ایک دوسرے کی رکشہ کریں گے لیکن میں فیل ہوگے مجھے ماف کر دو لیکن میں یہ دیش سے ایک اور وعدہ کرتی ہوں کی ہم سچ کو سامنے لائیں گے اور ہمیں انصاف ملے گا میں اپنے بھائی کو جانتی ہوں وہ کس طرح کا انسان تھا پوری طرح زندہ دل اور خوش مزاز انسان تھا وہ ایک بچے کی طرح تھا کیول ایک چیز جسے وہ چاہتا تھا وہ تھا پیار کوئی ایک بار پیار سے ہاتھ فیر دے اس کے سر پر پیار سے بات کر لے یہی اس کو خوش کرنے کے لئے کافی تھا وہ ایسا ویکتی نہیں تھا جو اپنی جان لے لے میرا دل یہ ماننے کو تیان نہیں ہے آئیے ہم اپنے ارادے سپاش رکھیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سوشاند کی موت کا کارن کیا ہے اس سے کم کچھ نہیں یہ سب جانتے ہیں کہ ابھی بس شروعات ہے آگے لڑائی بہت لمبی ہے اس لئے بہت ضروری ہے انصاف کے لئے لوگوں کو جوڑ کر رکھنا شویتا سنگھ امریکہ میں ہے لیکن پریوار کی اور سے یہی ایک چہرہ ہے جس نے سوشل میڈیا کو سوشاند سنگھ راجبوت کے لیے ہتھیار بنا لیا ہے اور ابھی ایک بریک بریک کے بعد دیکھئے کتنی دیر میں ریا بھائی کھلا جیل جائیں گی پوری خبر ایک بریک کے بعد